قامل صدحت رام بزرگو عزیز بھائیو آج دن جمعہ کا ہے اور آنے والی رات جو ہے اس کو شب برات کہتے ہیں آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرما دے اور دعا فرماتے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہ رجب و شعبان میں ہمارے لئے برکت پیدا فرما اور رمضان تک پہنچنے کی ہمیں سعادت نصیب فرماتے اس رات کو لیلت البرات کہتے ہیں اس رات کے عبادت اور دن کا روزہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی فرماتے اور فقط پندرہ شعبان کا روزہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ایک دن روزہ رکھ لیتے اور پھر سولہ شعبان کا بھی روزہ یعنی تین روزے ایک تو یہ برکت بھی حاصل ہو جاتی سعادت بھی حاصل ہو جاتی اور وہ جو ایام بیس کے روزے ہیں ہر مہینے میں تین روزے چودہ پندرہ سولہ مختلف روایات ہیں لوگوں کے اس رات کے اندر عبادت تو ہے لیکن انفرادی عامل ہیں رات کی یہ عبادت جو ہے نا یہ فرض نہیں ہے روزہ فرض نہیں ہے اگلے دن نہ واجب ہے مسنون عامل ہے اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو باعث سواب ہے نہیں کرتا تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے گناہگار تو وہ ہے نا جو فرض کا تارک ہو واجب کا تارک ہو انفرادی عامل استغفار کرنا ہے نوافل پڑھنی ہے تلاوت کرنی ہے ذکر اذکار کرنا ہے حقوق العباد معاف کرنے ہے آج تو ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ پہلے زمانے میں جب کوئی سفر کے لیے نکلتا تھا تو وہ اپنے سارے معاملات کو ختم کر کے جاتا تھا کسی کا لینڈین ہے کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے حج عمرے کے لیے جاتا تو یہ عامل کر کے جاتا ہے آج تو ہمارا معاملہ کچھ اُلٹ ہو گیا ہے ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں کسی کا حق مار کے اور وہاں جا کے بندہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے کہتے ہیں ایک بندہ ملتظم پہ کھڑا ہے دعا مانگ رہا ہے اللہ میں ساٹھ سال میری عمر ہے میں ساٹھ سال میں تیری نافرمانیاں میں کرتا رہا میں بڑا پاپی ہوں گناہگار ہوں اللہ میرے ساٹھ سال کے گناہ معاف کر دے کیا درخواست کر رہا ہے اللہ سے مجھے کتنی ساٹھ سال کی مجھ سے جو مسٹیک ہوئی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں نافرمانیاں ہوئی ہیں اللہ تُو سے معاف کر دے کہتے ہیں غیب سے آواز آئی اوہ بندہ تُو تو اپنے ماتحد کی ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تیرے پاس ایک معصوم بچہ بچی تیرے گھر میں کام کر دی تیرے دکان میں کام کرتا ہے بچہ وہ تیری خدمت کے لیے جو ہے نا وہ تُو نے پانی مانگا چائے مانگی وہ لا رہا تھا اس کا پاؤں پسلا اور وہ برطن ٹوٹ گئے تو تُو نے اس کی یہ غلطی معاف نہیں کی بلکہ وہ چائے کا کپ اور وہ پانی کا گلاس جو ٹوٹا ہے تُو نے اس کی تنخواہ سے اس کو کاتا ہے تُو تو اپنے ماتحد کی ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مجھ سے ساٹھ سال کی غلطیوں کی معافی مانگنے آیا ہے جہاں پہلے اپنا دامن صاحب کر پہلے اس کو معاف کر پھر میرے پاس آنا پہلے یہ ہوتا تھا لوگ یہ سب کچھ کسی سے کوئی گلاس شکوا کوئی جگڑا کوئی لڑائی ہوتی کسی سے کچھ تل کلامی ہو جاتی تو وہ اس کو راضی کر کے جاتا معافی مانگ کے جائے کرتا تھا آج نیکی کی عمال کر رہے ہیں دیکھا دیکھیں سارا سال کوئی عبادت نہیں ہے ویسے مسجد میں آنا نہیں ہے دس محرم کو کبرستان میں جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے نا لپائی ہو رہی ہے سارا سال کوئی کبرستان یاد رہی ہے شب برات میں جو ہے نا وہ مسجدوں میں جمع ہو رہے ہیں اجتماعی عبادت ہو رہی ہیں انفراد ہی عمال ہیں جاؤ منع نہیں ہے کبرستان جاؤ لیکن کیا حکم ہے ہر جمعہ کو جاؤ نا سال میں ایک دفعہ وہ تمہیں یاد آتے ہیں اپنے مرہومین ان کا حق ایک سال میں ایک دن جانے سے ادا ہو جاتا ہے میرے والد نے میری پرورش میں اپنی ساری زندگی کھپا دی اس نے میری تعلیم میں میرے بڑے عہدے تک پہنچانے کے لیے اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا لیکن جب والد دنیا سے چلا گیا مجھے والد سال بعد وہ بھی لوگوں کے دکھانے کے لیے لوگ کیا کہیں گے عبادت کرنی ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا رب کو راضی کرنے کے لیے فوت کی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں تو ہم جو ہے نا وہ دن ہم نے بنائی ہوئے ہم وہ کرتے ہیں نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے والد فوت ہوا ہے انہوں نے یہ خیرات نہیں کی انہوں نے فلا نہیں کیا ہم جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے والد کو پہنچے بولیں گے آپ اس لیے کر رہے ہیں نا ہمارے مرہوم تک اس کا عجر و ثواب پہنچے اور نیت ہماری کیا ہے لوگ ہماری ناک رہ جائے لوگ کیا کہیں گے عبادت میں اگر شرک ہے اگر عبادت دکھلاوے کے لیے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں میں حج پیس لیے جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے حجی کہیں تو اس نماز کا کوئی عجر ملے گا بلکہ ایسی نماز تو آسمانوں تک عرص تک پہنچتی نہیں ہے فرشتے مکرر ہیں ایسی عبادت کو ایسے صدقہ خیرات کو وہ سیدھا کپڑے میں لپیٹ کر اس کرنے والے کے موں پہ مار دیا جاتا ہے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے ہم جو کچھ کریں کس کی رضا کے لیے بولیں بولیں کس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہمارا بیڑا پار ہے نا ساری دنیا ناراض ہو جائے رب راضی ہو ہم کامیاب ہیں اور اگر ساری دنیا واہ واہ کرے اور رب ناراض ہو کچھ پلے پڑے گا ہمارے دمیان آج ہم نے رمضان کی تیاری شروع کر دیں آج کی رات ہم نے عبادات کرنی ہے نوافل پڑھنے ہے استغفار پڑھنا ہے کلمہ شریف کا ورد کرنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور کل کا روزہ بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ اگلے دن کا بھی روزہ یہ عبادات یہ فرض واجب نہیں ہے اگر یہ انفرادی عامل ہیں اس کے لئے اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا یہ نہیں ہے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آقا امام الانبیاء کے عصوہ پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو کرے کام وہ جس میں تیری رضا ہو تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے